ناظر پاکستان سپر لیگ کے آٹھویں میچ میں ملتان سلطانز نے اسلام آباد جنائٹیڈ کو بیس رنز سے شکست دے کر مصلفہ چوتھی فتح اپنے نام کر لی کراچی کی نیشنل سٹیڈیو میں پی ایس ایل سیون کے آٹھویں میچ میں ملتان سلطانز اور اسلام آباد جنائٹیڈ کی ٹیم میں مدر مقابل تھی لیگ میں ناقابل شکست رہنے والی ٹیم ملتان سلطانز کے کپتان محمد رسوان آج بھی فتح کا عزم لیے میدان میں اتروں اور اس مقصد میں کامیاب بھی ہو گئے اسلام آباد جنائٹیڈ نے ٹاس دید کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا جس پر ملتان سلطانز نے جب ایننگز کا آغاز کیا تو اچھا نہ رہا البتہ ٹوم ڈیوڈ اور ریلی روسو نے چارہانہ بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم کی پوزیشن کو مضبوط کیا اور مقررہ آورز میں سکور کو دو سو سترہ تک پہنچایا حدف کے تاکو میں اسلام آباد جنائٹیڈ کا آغاز بھی اچھا نہ رہا ایک موقع پر شداب الیون پر سلطانز کے بولرز ہاوی نظر آئے مگر پھر کپتان شداب خان نے قریب سنبھالی اور بیالیس کے اندوں پر نو چھکوں پانچ چوکوں کے مدد سے اکانوے رنس کی شاندار ایننگز کھیل کر ٹیم کو حدف کے قریب تک لے آئے ایک طرف تو سلطانز کے بلے بازو نے تباہی مچائی اور دوسری طرف بولنگ میں رزوان الیون کا جادو سرچڑ کر بولا خوش دل شاہر نے چار اور ڈیویڈ ولی نے تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کر کے جنائٹیڈ کی فتح کو چھینہ جبکہ انور علی اور رومان رئیس بھی ایک ایک ویکٹ لے کر اڑے ملتان سلطانز کے جانب سے بیٹنگ آگاز شاندار محمد رسوان نے کیا سلطانز کے کپتان اس پر لمبی ایننگز کھیلنے میں ناکام رہے اور تیس کے مجموعی سکور پر رن آؤٹ ہو کر پاویلین روانہ ہوئے سیہر مقصود آؤٹ ہونے والے دوسرے کھلاڑی تھے جو تیرہ کے انفرادی اور پینسٹھ کے مجموعی سکور پر پاویلین لوٹے بات ازنا 78 کے مجموعی سکور پر شاندار محمد 31 سکیندوں پر دو چھکوں اور پانچ چوکوں کی مدد سے 43 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے بات ازنا ٹوم ڈیویڈ اور روسو نے ٹیم کو سہارا دی اور جارہانہ بیٹنگ کرتے ہوئے سکور کو 183 تک پہنچایا اس دوران ٹوم ڈیویڈ نے جارہانہ بلے بازی کرتے ہوئے 27 سکیندوں پر 6 چکوں اور 6 چوکوں کی مدد سے 71 رنز سکور کی اور وہ پاویلین لوٹ گئے ریلی روسو نے اس دوران جارہانہ بلے بازی کرتے ہوئے 35 سکیندوں پر 6 چکوں اور 4 چوکوں کی مدد سے 67 رنز بنائے اور آخر تک کریز پر موجود رہے ملتان سلطانز نے مکررہ آورز میں پانچ فکٹوں کے نقصان پر 217 رنز بنائے ٹوم ڈیویڈ اگھتر اور روسو 67 کے ستاعت نمائیاں بلے باز رہے جبکہ اسلام بات جنائٹیڈ کے حسن علی محمد وسیم اور مرچنڈی لانگے ایک ایک وکٹ حاصل کر سکے 218 رنز حدف کے تاکو میں اسلام بات جنائٹیڈ کی بیٹنگ کا آغاز اچھا نہ رہا کیونکہ اسٹرولنگ 22 کے مجموعی 19 رنز بنا کر آوٹ ہوئے اور 57 کے مجموعی سکور پر الیکس ہلز بھی ولی کا ہی شکار بنے اسلام بات جنائٹیڈ کی تیسری ویکٹ 81 اور چوتھی 82 رنز پر گیری رحمان اللہ گرباز پندرہ اور فہیم اشرف بغیر کوئی رن بنائے پاویلین روانہ ہوئے آزم خان 12 کے انفرادی جبکہ 114 کے مجموعی سکور پر پاویلین روانہ ہوئے اس کے بعد آسیف علی 15 رنز بنا کر 33 کے مجموعی سکور پر پاویلین روانہ ہوئے یوں یونائٹیڈ کو چھٹے نقصان کر سامنا کرنا پڑا دوسری اینڈ پر کپتان شہداب خان نے جہا رہانہ بیٹنگ کرتے ہوئے 37 کے اندر پر 8 چھکو اور 3 چوکوں کے مدر سے 76 رنز بنا کر ٹیم کی پوزیشن کو مضبوط کرنے کی کوشش کی اس دوران مبشر خان انور علی کا شکار پر نے اور 176 کے مجموعی سکور پر پاویلین روانہ ہوئے بات آسیف علی 184 پر حسن علی اور 194 کے مجموعی سکور پر شہداب خان 91 رنز بنا کر پاویلین لوٹے نئے آنے والے کھلاڑی مجموعی سکور میں 3 رنز اضافے کے بعد 197 پر پاویلین لوٹ گئے شہداب خانی 90 رنز کے ساتھ نمائیاں بلے باز رہے سلطانز کے خوش دل شاہ چار اور ڈیویڈ ولی نے تین کھلانوں کو شکار بنایا رومان رئیس اور انور علی کے حصے میں ایک ایک ویکٹ آئی اگر ملتان سلطانز کی بات کی جائے تو رزوان 11 نے اس سے پہلے لاہور کلندرز کراچی کوئٹا گلیڈیٹرز کے خلاف مہچیز میں فتح حاصل کی جبکہ سلاب با جنائٹی نے پہلے میچ میں پشاور ظلمی کو شکست دی تھی ملتان سلطانز نے آج کے میچ کے لیے دو تبدیلیاں کی شاہ نواز دھانی اور اسٹار اللہ کی جگہ رومان رئیس اور انور علی کو اسکارڈ کا حصہ بنایا جبکہ اسلام با جنائٹی نے کوئی بھی تبدیلی نہیں کی ناجر امید کرتے آپ کو ماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی